اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو این اینا در ریلوگ میں ہوں اکرار آپ دیکھیں اکرار کاس ویلوگ میرا تعلق پاکستان سے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جو مجھے فرانے دیکھتے ہیں ان کو تو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے ایسا پاکستانی سیریسلی مجھے بہت جیلسی ہوئی بہت زیادہ جیلسی جیلسی حسد اچھی بات نہیں ہے لیکن بہت زیادہ جیلسی کبھی کبھی آپ کو ایسے جی و جی فیل ہوتا ہے یہ بات کرنے کی وجہ کیا ہے اور دو تین دن سے میرے ویلوگ کیوں نہیں آرہے تھے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں پاکستان میں الیکشن چل رہے تھے الیکشن کا دراما چل رہا تھا تو میں نے اسی لیے اس پر کوئی ویلوگ نہیں کیا نا اس پر کوئی بات کی ہے کیونکہ میں بہت زیادہ اموشنل ہو جاتی ہوں پاکستان کو لے کے میں بہت زیادہ تچی ہوں بہت جذباتی ہوں تو ایک تو ووٹ نہیں میں ڈال سکی زاہرہ میں یو اے میں ہوں تو بس نا جو دراما ہوا سب کے سامنے ہی تھا میں نے دو تین دن اسی لیے کوئی ویلوگ نہیں بنایا کیونکہ مجھے نا بہت زیادہ رونا آ جاتا ہے زاہرہ میں مائنڈ میں دل میں دماغ میں ہر جگہ الیکشن الیکشن ووٹ ووٹ چل رہا تھا تو اس ٹوپک پہ میں نے کوئی نہ کوئی بات ضرور کرنی تھی میں جیسی کوئی بات کرتی میں نے رو بھی پڑھنا تھا اسی لیے میں کوئی اس ٹوپک پہ نہ بات کی نہ میں نے کوئی ویلوگ کیا میں نے سوچا زرہ فریش ہو جاؤں پھر آپ سے بات کروں گی تو بس تھوڑی سی مجھے جیلسی ہوئی تو سوچا آج ویلوگ کرتی ہوں ویسے میں نے آج ویلوگ کرنا نہیں تھا لیکن ضرورت پیش آگے ویلوگ کرنی کی کیونکہ مجھے نہ تھوڑی ایسی جیلسی جیلسی فیل ہوئی میں یوں اے میں رہتی ہوں اور یہاں پہ ویدر الرٹ چل رہے ٹویل فیب کو شدید بارشوں کی الرٹ ہے وارننگ ہے تو نا جیسے ہی یہ الرٹ آئیں یقین کریں یقین کریں یہاں کی گورنمنٹ اتنی اچھی ہے اتنی اچھی ہے جو ان کا اوفیشل نیوز ہے خلیج ٹائنز وہاں پہ بھی اور آگے پیچھے بھی ہر جگہ الیرٹ چلنے لگ گیا وارننگ چلنے لگ گئی اور مطلب سب کو انہیں نیوز جگہ جگہ پہ پہ پہنچا دی کہ بارہ فروری کو شدید بارشوں کی پیشنگ ہوئی ہے اس لئے اپنے گھروں میں رہیں آفیسز جو ان سے ہیں آپ ریموٹلی ورک کریں آپ اپنے گھر سے کام کریں ورک فرام ہوم ہوگا اور بارش میں بلا وجہ نہ نکلیں ٹرافک کے لئے کچھ رولز انہیں بتائے یہاں کی گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سیریسلی بہ حیثیت پاکستانی مجھے بہت تکلیف ہی بہت زیادہ تکلیف ہی ہمارے ملک میں دیکھیں ووٹ کی اگر رسپیکٹ نہیں ہے اور یہاں پہ عوام ایک ورکر کی کتنی رسپیکٹ ہے کوئی بھی ملک قوم تب ہی ترقی کرتی ہے جب وہاں پہ عوام سکون میں ہوتی ہے یا وہاں کی گورنمنٹ جو حکمران ہوتے ہیں وہ عوام کا خیال کرتے ہیں تب ہی ملک ترقی کرتا ہے اس چیز کا مجھے بہت اچھے طریقے سے احساس ہو گیا جب آپ اپنے ملک سے دوسری کنٹریز میں رہتے ہو اور وہاں کے اصول اور وہاں کے طریقے دیکھتے ہو جیسے توڑ طریقے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فیلنگ آتی ہے کہ کاش 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 ہمارے ملک میں بھی کوئی بہتری آتی پھر کیا کہا جا سکتا ہے یہ ٹاپک تو ایسا ہے جس پہ جتنی بات کرلیں جتنی بات کرلیں خود کو تکلیفی دی جا سکتی ہے اس چیز کا کوئی حل نہیں ہے لیکن جب آپ پاکستان میں رہتے ہو اور آپ نے بھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی ہوتی تو مجھے لگتا ہے مسلم سے نبتنا آپ کے لئے آسان ہوتا ہے لیکن جب آپ باہر کی دنیا دیکھ لیتے ہو تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ملک اتنا اچھا ہے چار موسم ہیں ہمارے ملک کے اتنی پیاری پہاک طرح کی مطلب میدان بھی ہے پہاڑ بھی ہیں بہت پیاری جگہ پاکستان لیکن وہاں کے حکمران وہاں کا سسٹم زیرو یہاں آ کے مجھے احساس ہوا کہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں بہت پیچھے اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک ہمارے ملک کے لئے بہتری کرے آسانیاں کرے اچھے حکمران ہمیں بھی ملیں تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے بس کمی ہے تو اچھے حکمرانوں کی پیار یہ تو تھی میری باتیں ذرا دکھی دکھی باتیں ایزا پاکستانی لیکن یو اے ای بہت اچھا ملک ہے بہت اچھا ملک یہاں پہ ہمیں اتنا اتنی پروٹیکشن ہے نا یقین کریں گھر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور ہم ہم پھر کے واپس آ جاتے ہیں ہماری گروسریز ہماری شاپنگ باہر پڑی ہوتی ہے اور کسی کی جورت نہیں ہے کہ کوئی اس کو ٹچ بھی کر جائے اسی وجہ سے میں ویلوگ نہیں کری تھی کیونکہ سیر سیر اور دکھی دکھی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور وہ ہم ہار ٹائم کرتے ہیں ساری چیز سے بچنے کا بہترین حل میرے پاس یہ تھا کہ میں نیوز ہی نہ سنوں اس ٹپک پہ کسی سے بات ہی نہ کروں اس لئے میں نے یہ ہی کیا نہ میں نے نیوز سنی نہ کسی اس ٹپک پہ کسی سے بات کی اور نہ ہی ویلوت کیا پھر آج کا میرا ٹپک ہے رینی ویدر ان جو اے ای بارش کی آواز سنتے سنتے جلدی سے میں چل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو چل گئے تو لائک بھی کر دیجئے گا ویدر میں جو چینجنگز آ رہی ہیں اس میں سب سے بڑی چینج ہی ہے کہ یو اے ای میں ان منس میں کبھی بھی اتنی بارش نہیں ہوتی اور اس طرح کی سردی بھی نہیں ہوتی ابھی تک گرم گرم تھوڑا سا موسم آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ بارش ہو رہی ہے اور یقین کریں ہم لوگوں نے سوکس ورہا پہنی ہوئی ہے مطلب سردی بھی ہے جب دھوپ ہوتی ہے تب گرمی لگنا شروع جاتی ہے ویسے ہلکی ہلکی تھندک بڑے مزے مزے کی سردی لگتی ہے اس بار تو پاکستان میں بھی بہت کم بارشیں ہوئی ہیں تو خیر میں کر رہی ہوں بارش کو انجوائے خوب بھرپور طریقے سے آپ لوگوں نے جو یو اے ای میں رہتے ہیں انہیں الٹ دیکھ لی ہوگی وارننگز دیکھ لی ہوگی اس لئے گھر میں رہیں سیف رہیں یہاں پہ بارش کا پانی رک جاتا ہے روڈز پہ جس کی وجہ سے ٹرافک کی بہت بری کنڈیشن ہو جاتی ہے اس لئے غیر سروری سفر سے اجتناب کریں گھر میں رہیں مزے مزے سے چائے پیئیں بارش دیکھیں اپنی بالکنیز میں کھڑے ہوکے وینڈو ویو انجوائے کریں کاس کے پیچھے جو وائٹس نظر آرہی ہیں جو کیبلز نظر آرہی ہیں ان کو اگنور کریں ان کیبلز نے میرا پورا ویو ہی خراب کر دیا ہے میں آپ کو دوسری سائٹ سے دکھاتی ہوں دیکھیں کلاوڈز کتنے مزے کی ہیں اس ٹائم ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے بلکل وہ جو ریم جھم ہوتی ہے اس طرح سے ہو رہی ہے ٹویل فیب کی تیز بارش کی پیشنگ ہوئی ہے جب وہ ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ چائے کا کپ آپ سب دیکھنے والوں کے نام کہتے ہیں بارش میں دعائیں کریں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں تو میری دعا ہے جو کوئی میرا ویلوگ دیکھ رہے اللہ پاک سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں اپنے اپنے گھروں میں صحت والی لمبی زندگی دیں چائے ہو اور پکوڑے نہ ہوں یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے ویسے آپ کو بارش میں کیا کھانا پینا پسند ہے وہ آپ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں جب آپ کومنٹ کرتے ہیں تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے جس طرح میں نے کوئی بات پوچھی اور آپ مجھے اس کا جواب دے رہے ہیں اور بہت اچھا ریلیشن آپ کے اور میرے درمیان میں بن جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے سمو سے کی نسبت نہ نہیں کیوں پوکوڑا کھاؤ تو ایسے رمضان رمضان والی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اللہ پاک ہم سب کو رمضان دیکھنا نصیب کرے ہم سب کو ہم گنے گاروں کو رمضان کی بہت سخت ضرورت ہے اچھا اکثر لوگوں کا میشن یہ ہوتا ہے رمضان میں ہم نے افطاری میں یہ کھانا ہے سہری میں یہ کھانا ہوتا ہے ہم نے ایسا منیوز ڈیسائیڈ کرنا ہے افطاریاں ہماری ایسی ہونی چاہیے سہریوں ہماری ایسی ہونی چاہیے یا رمضان کھانے پینے سے زیادہ میرے حال سے عبادت کرنی زیادہ ضروری ہے رمضان میں اس لئے عبادت پر فوکس کیجئے گا باقی جو یو اے ای میں رہ رہے ہیں جہاں جہاں تیز بارش ہے یا کسی قسم کا الارٹ وارننگ چل رہی ہے اس کو اگنور نہ کیجئے گا انجوائے کریں پر لیمٹ میں رہ کے انجوائے کریں سیف انجوائے کریں انجوائیمنٹ میں اپنے آپ کو یا اپنے ٹائم کو یا اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں ٹائم بھی تو بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے جب آپ ٹرافک میں پھس جاتے ہیں اور یہاں پہ تو یقین ہے ٹرافک میں پھستے ہی پھستے ہیں روڈ کنڈیشنز بہت بری ہو جاتی ہیں میرے ہیں مزے مزے کے کھانے کھائیں پکوڑے سمو سے انجوائے کریں بارش دیکھیں خوش رہیں آواد رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تھینکس ور وچنگی گرافکاس ویلوکس